یہ تو ہو گیا سبق آپ عمل کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے بہت برے مارے جائیں گے کیونکہ اہلِ بیعت جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا محمد کا گھرانہ اللہ کا گھرانہ ہے اپنی اوقات میں رہو یار اپنا موازنہ اُن سے کر رہے ہو جن کے لئے آیتِ تطہیر کا نزول ہوا ہے رضا غلام نے ممبئی سے کہا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے لیکن عالم اور مولویوں کے چکر میں آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہو چکا ہے کہ کرے تو کیا کرے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ عورت اللہ کی مخلوق نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اہلِ بیعت کی عورتیں اور جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا گیا ان کی حقوق بھی بیان کیجئے اس کی وضاحت فرما دیجئے جب ہم بات کرتے ہیں تو مجورٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ایکسپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں تو جب اہلِ بیعت کی آپ نے بات کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں اب تک جتنی بھی تخریریں مولویوں کی سنے ہیں کتابیں پڑھیں ہیں تو ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد جس قدر دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے سوالات کرنے سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ تم اپنے آپ میں اور اہلِ بیعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے ورنہ عام عورتوں کی بات جو کی گئی ہے کبھی بھی اس کو کھینچ کر اہلِ بیعت سے نہ ملاتے کہاں عام عورت اور کہاں اہلِ بیعت کی جو خواتین مقدسہ ہیں کوئی مل نہیں ہے ہم اور ہماری عورتیں ہماری ماں ہماری بہنیں مٹی کی پیداوار اور آلِ رسول نور کی پیداوار ہے ان کے ساتھ کمپیرزن کرنے کا خیال بھی آنا کفر ہے یہ سوال تو اسی وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے جب وہ اہلِ بیعت کے گھرانے کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کچھ باتیں کومن سینس کی ہوتی ہیں کبھی آپ کو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ مکیش امبانی جو ہے اس کو کوئی گاڑی پسند آ جائے تو وہ پیسے جوڑے گا پیسے جمع کرنے کا انتظار کرے گا کیوں نہیں خیال آتا اس لئے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ کتنا امیر اور کبیر ہے آپ اتنے امیر نہیں ہو آپ کو کوئی اچھے گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو تھوڑا سا پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی اچھے گاڑی خریدنی ہے اس نے بس فون کرنا ہے گاڑی گھر اس کے ڈیلیور ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے نا مکیش امبانی کتنا امیر ہے تو آپ کبھی بھی اس سے اپنا کمپیرزن نہیں کروگے یہ تم پر کیسی لانت ہے کہ تم اہلِ بیعت سے اپنا کمپیرزن کر رہے ہو یہ تم کو کیسی تعلیم دی ہے تمہارے علمانیں مولویوں نے کہ تم اپنا کمپیرزن اپنا موازنہ اہلِ بیعت سے کر رہے ہو اہلِ بیعت سے اپنا موازنہ کروگے تم یہی تعلیم ملی ہے یہی سجدوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو ریوارڈ دیا ہے یہی تمہاری دینی ہمیت ہے یہی ایمان ہے تمہارا افسوس ہوتا ہے نا یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو اہلِ بیعت سے ملانا یا اہلِ بیعت کو اپنے جیسا سمجھنا اور شرک اور کفر نہیں ہے تو کیا ہے یہ تو ہو گئی بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی اپنے آپ کو کسی سے نہ ملاؤ میں نے تو اہلِ بیعت کی بات کی ہے نا لیکن روحانیت کا اصول کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے نہ ملاؤ سب سے زیادہ کم تر اپنے آپ کو سمجھو باعزید بستامیر رحمت اللہ علیہ دریاء فراد کے پاس سے گزر رہے تھے تو مرشد کی طرف سے نصیحت یہ تھی شروع سے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو تو جو بھی نظر آتا جیسے بھی گناہوں میں ہوتا تو وہ اس کے گناہوں کو نظرانداز کر کے یہی سمجھتے کہ شاید میں ان گناہوں میں ملوث ہوں جس میں یہ نہیں ہے گناہگار لہٰذا میں اس سے بتر ہوں ایسا ہی سمجھتے ہیں ایک دن کیا ہوا دریاء فراد کے کنارے سے گزر رہے تھے تو کسر نفسی یعنی نفس کی نفی یعنی سلف ڈینائل کی منزل پر کہاں تک پہنچے ہیں اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور خضر علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ بائزید کی کسر نفسی کو آزماؤ لہذا خضر علیہ السلام نے اپنا بھیس بدلا اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لی اور اپنی بہن کو برابر میں بٹھا دیا دور سے بائزید بستامی نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ کتنا بغیرت انسان نہیں ہے ایک عورت کو بازو میں بٹھا کے شراب پی رہا ہے میں سب سے بتر سہی لیکن اس سے تو بہتر ہوں میں ایسا عمل نہیں کر سکتا خضر علیہ السلام تو ولیوں کے وسوسوں سے بھی واقف ہوتے ہیں جب بائزید بستامی رحمت اللہ قریب آئے تو خضر نے کہا کہ دریا میں تغیانی آئی ہے کشتی ڈوب رہی ہے تو اگر مجھ سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو چل میں بھی کود رہا ہوں تو بھی کود کے بچا کتنے لوگوں کو بچاتا ہے خضر علیہ السلام نے پانچ آدمیوں کو بچایا اس نے دو آدمیوں کو بچایا خضر نے پوچھا اب بتا کون افضل ہیں تو بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہنے لگے مجھے معاف کر دو خضر علیہ السلام نے کہا تو نے جسے شراب سمجھا ہے یہ تو آبِ تہور ہے جنت سے لائے ہوا اور یہ جو عورت بیٹھی ہے یہ تو میری بہن ہے تو نے بدگمانی پال لی تو فقیرے کے قابل نہیں ہے ولایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی کہ کمتر اور بتر تو دور کی بات ہے تو ولایت کے قابل نہیں ہے تو جس تصوف میں تمہیں تعلیم یہ دی جاتی ہو کہ سڑک پر چلنے والا ہر انسان بھلے کتنے ہی گناہوں میں ملوث ہو کبھی مت سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ یہ جملہ ابلیس کا ہے انا خیرو منہو میں اس سے بہتر ہوں اور تم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو اہلِ بیت سے ملا رہے ہو بہت بری بات ہے ایمان نہیں ہے یہ یہ ایمان کی تباہی ہے یہ تو ہو گیا سبخ آپ عمل کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے بہت برے مارے جائیں گے کیونکہ اہلِ بیت جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا محمد کا گھرانہ اللہ کا گھرانہ ہے اپنی اوقات میں رہو یار اپنا موازنہ ان سے کر رہے ہو جن کے لئے آیتِ تطہیر کا نزول ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اہلِ بیت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ ظاہری طور پر دکھنے میں عورت ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرد ہیں عورت کو اللہ کا دیدار ہوئی نہیں سکتا وہ تو جب چاہتی تھی اللہ کا دیدار کر لیتی تھی وہ کہاں کی عورت ہوئی ان کا صرف ظاہری لبادہ عورتوں جیسا ہے حقیقت ان کی مرد ہے تو یہ بات آپ اپنی پلو سے باندھ لیں کہ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں گناہگاروں سے نہ کریں تم اہلِ بیت سے کیسے کر سکتے ہو جب آپ اپنا موازنہ اہلِ بیت سے موازنہ ہی تو ہو گیا یہ کہ بھئی آپ نے یہ کہا ہے کہ عورتیں اللہ کے مخلوق نہیں ہیں تو پھر اہلِ بیت کی عورتوں کا کیا ہوگا میں نے ان کی عورتوں کے لیے تو نہیں کہا میں نے تو انسانوں کے لیے کہا ہے وہ انسان ہی نہیں ہیں وہ تو اللہ کا نور ہیں میں نے تو انسانوں کے لیے کہا ہے اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کیا سمجھ میں ہے ہم نے اہلِ بیت کو عام انسانوں جیسا نہیں سمجھنا یہ ایک زہر ہے جو مولوی پھیلاتے ہیں اس میں لگتا بھی نہیں ہے انسان کو کہ غستاخی کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک سلو پویزن ہے اس طرح کی جو منٹیلیٹی بنائی گئی ہے مدرسوں اور مولویوں کی طرف سے